عباده اللذین اشتفا خصوصاً على افزل الانبیاء هو شمس الدحا بدر الدجا نور الهدا شدر العلا کیف الورا دافع البلاء والبباء عالم الارد والسماء الذي كان نبی وآدم بين الماء وعلا آله وآشحابه وآزواجه وآل بیته وبناته وعطرته وشهداء امته وآولیاء طریقته وعلماء ملته وحزبه اجمعیم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاجعلنی فی خیرهم فرقه ثم جعلنی فی خیرهم فرقه ثم جعلنی فی خیرهم قبائل صدق رسوله النبی الامین المکین المتین المبین المعین الكریم ونحن وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود شریف پیش کریں اللہ تقریر سے پہلے ایک ضروری اعلان سمات کر لیں آپ لوگ بلکل خاموش ہو جائیں ایک ضروری اعلان سمات کر لیں کہ کل دن میں نو کیارہ دوہزار انیس کو نو نومبر دوہزار انیس کو ساڑھے دس بجے صبح میں بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے کل جو مقدمہ ملکیت کے حوالے سے بابری مسجد کے حوالے سے ہوا تھا ایک انتظار کے بعد کل سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آئے گا ہے اور مارا ایرہ شریف پر علی شریف اور دیگر ہمارے سونی جو اکابیر علماء ہیں پیران اعظام ہیں ان سب کا حکم یہ ہے اور میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ فیصلہ اگر مسلمانوں کے حق میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو سبر کر لیں اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ آتا ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہندوستان کا سب سے بڑا کورٹ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے یقینا ہمیں ہر حال میں اس عدالت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا اور کرنا ہی چاہیے تو اس کا یہ فیصلہ کل آئے گا سارے دس بجے صبح میں تو اگر ہمارے حق میں ہوتا ہے تو اللہ کا شکرتہ کریں گے ہمارے حق میں نہیں ہوتا ہے تو ہم سبر کریں گے حالات کے تناظر میں بلکل موبائل پہ کوئی غلط کمنٹ آپ نہ کریں شوشل میڈیا پہ کوئی حرکت نہ کریں کسی سے مقابلے کے حوالے سے چیلنج نہ کریں کسی کو ستانے اور کسی کو زیر کرنے کی دھمکی نہ دیں ٹھیک ہے یہ میرا پیغام آپ کے لئے ہے اور آپ لوگوں سے جتنے احباب کی کل ملاقات ہو ان تک بھی آپ پہنچا دیجئے گا جی تو اب آئیے ترور شریف پیش کر پاس جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے فیصلہ آنے والا یہ سپریم کورٹ کے قریب جا کر وہی سنیں گے وہی چینل کے ذریعے نیوز کے ذریعے اخبار کے ذریعے خبر مل جائے گی آپ دیکھیں اپنی قوم کی بجدلی اور پہہیسی میں نے اپنی گفتگو سے پہلے ایسی بات رکھی ایسا اعلان کیا کہ ان کو چاہیے کہ مولوی کی تقریر بھی سنیں کہ آگے کیا پیغام ملتا ہے لیکن یہ حساس مر گیا زمین مر گیا زمین مر گیا دل مردہ ہو گئے غیرت تفن ہو گئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلی کا وعلا صحابی کا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سب کو اقل سلیم عطا فرمائے اور اچھی تفہیم عطا فرمائے اپنے علماء سے مولا سارے مسلمانوں کی مسلمانوں کو محبت کی توفیق دے میں کبرہ کشن شنکور میں حاضر ہوں بریلی شریف میں آپ رہتے ہیں خوش نصیب ہیں آپ کیونکہ آپ جب بریلی شریف سے باہر جائیں گے میں بھی بریلی شریف میں رہتا ہوں اور جب جاتا ہوں کشمیر بھی جانا ہوا پہلے بار بار بنگال جاتا ہوں اڑیسا جاتا ہوں مت پردیش جاتا ہوں مہاراشتر جاتا ہوں تلنگانہ جاتا ہوں کرناٹک جاتا ہوں مہاراشتر جاتا ہوں ہریانہ جاتا ہوں پنجاب جاتا ہوں گجرات جاتا ہوں گوہارٹی جاتا ہوں ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں حاضری ہوتی ہے تقریر کے لیے میرے ساتھ اگر کوئی بریلی شریف کا مہمان ہے تو وہاں کے لوگ ان کی زیارت کرنے آتے ہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں مسافہ کرنے کے بعد ممکن ہو تو کچھ نظرانہ بھی پیش کرتے ہیں اور جب رخصتی ہوتی ہے تو وہ روتے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بریلی شریف جا کر آلہ حضرت کو میرا سلام پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کر دینا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت بریلی شریف سے محبت بریلی شریف میں رہنے والوں سے ہمیں محبت بریلی شریف کے ذروں سے چونکہ بریلی شریف کے امام آلہ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی عقیدے کی حفاظت کی اس لئے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں دالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت بے لاکھوں سے سبحان اللہ ایک نعرہ بریلی شریف والوں محفیل سے لگا 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 اصل میں مسلسل سفر اور تقریر ہو رہی ہے ربیل اول شریف کا محفیل اور چائے بھی ضرور چستی کے لیے اور انرجی کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ تعالی سب کو کم سے کم چائے پینے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اہل سنن دوتی چمن رضا بادشاہ ترنم شہنشاہ ترنم حضرت قاری شمیم رضا فیضی کو آپ نے شماعت کیا اور شمیم فیضی بھائی نے ناد خانی اور منقبت خانی کا پورا پورا حق ادا کیا اس پہ کوئی مبالغہ نہیں نقیب اجلاس منبی اخلاص حضرت حسان رضا بریلوی کی خوبصورت نظابت اور جذباتی نورانی ایمانی عرفانی حقانی اشعار جن اشعار سے آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے بیداری پیدا ہوتی ہے آپ تازہ دم ہوتی ہیں ایسے اشعار کے ساتھ یہ نظابت کرتے ہیں اور محفل میں بیداری لانے کی حد تل مقدور کوشش کرتے ہیں اور یہ کامیاب بھی رہتے ہیں اور بھی معزز حضرات نے خراج عقیدت پیش کیا ہے اب میں خطابت کے لئے آپ کے رو برو ہوں تقریر میری بہت لمبی نہیں ہوگی آپ پریشان نہ ہو رات کے بارہ بجے کے بعد تقریر کرنا بھی مشکل امر ہے سننا بھی مشکل امر ہے لیکن نشاہ پیلا کے گیرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی لہذا بارہ بجے کے بعد تقریر سننا سب کے بس کی بات نہیں بارہ بجے رات کے بعد تقریر کرنا یہ بھی سب کے بس کی بات نہیں یہ دیوانوں کا ہی کام ہے کس کا کام ہے دیوانوں کا لہذا کچھ ہی کو ڈالو شیئر پیش کرتا ہوں آپریٹر مجھے دیکھو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سب دیوانیں بیٹھیں ایک شیئر پیش کرتا ہوں بل بل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے بل بل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے ایسے ایسے دیوانیں ہیں اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں آتا پر اور ایسے نورانی محفے خوبصورت محفے جو سجی ہوئی ہے ایک شیئر پیش کرتا ہوں بز میں سرکاری کہیں جب بھی سجنی دیکھی ہے کہ بز میں سرکاری کہیں جب بھی سجنی دیکھی ہے عشق والوں کی وہی بھیڑی لگی دیکھی ہے عشق والوں کی وہی بھیڑی لگی دیکھی ہے بز میں سرکاری کہیں جب بھی سجنی دیکھی ہے لہذا محبوب کی محفی کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی کو سرکار دلاتے ہیں نصر کے بقے بھی وہی آواز رکھو جی ہاں بہت اچھا ساؤن ہے اللہ تعالیٰ پر قططہ فرمائے تو عرض کر راتا میں کہ ہمیں دیوانوں کی ضرورت ہے اور یہاں پہ دیوانے ہی بیٹھے ہوئے قرآن شریف عیسائی سے کریمہ کی تلاوت میں نے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما اور سلسلہ کا اعلیٰ رحمت اللیل عالمین او پیارے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر یعنی او پیارے مصطفیٰ او پیارے حبیب کائنات کے لئے میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اب توجہ چاہوں گا رحمت اللیل عالمین کی رحمت دیکھو حضرت آتم آئے وہ رحمت لے کر آئے حضرت شیس آئے اس دنیا میں تو رحمت لے کر آئے حضرت زکریہ آئے تو رحمت لے کر آئے حضرت یحیع آئے رحمت لے کر آئے حضرت ابراہیم آئے رحمت لے کر آئے حضرت اسماعیل آئے رحمت لے کر آئے حضرت یوسف آئے رحمت لے کرائے حضرت یونوس آئے رحمت لے کرائے حضرت یعقوب آئے رحمت لے کرائے حضرت ایوب آئے رحمت لے کرائے حضرت لوت آئے رحمت لے کرائے حضرت حارون آئے رحمت لے کرائے حضرت یونوس آئے رحمت لے کرائے حضرت اسماعیل آئے رحمت لے کرائے حضرت سلمان آئے رحمت لے کرائے حضرت یوسف آئے رحمت لے کرائے حضرت زکریہ آئے رحمت لے کرائے حضرت ادریس آئے رحمت لے کر آئے حضرت سالح آئے رحمت لے کر آئے حضرت موسیٰ آئے رحمت لے کر آئے حضرت عزیزہ آئے رحمت لے کر آئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر علیہ السلام اس خاکدانے گیتی پر آئے سب رحمت لے کر آئے ہمارے نبی سر کے بال سلے کا بیر کے ناخون تک رحمت بن کر آئے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسست آیا یہ نوجوانوں کی محبت ہے انعام پیش کرتے ہیں ناتے رسول کے درمیان انعام پیش آئے تو منع بھی نہیں کیا جا سکتے منع بھی نہیں کیا جا سکتے منع بھی نہیں کیا جا سکتے جی ہاں یہ ان کی محبت ہے دل نہیں توڑا جا سکتے اچھا ذکر نبی ہر روز ہو رہا کبرکشن پور میں ہو رہا ہے شیرگڑ میں ہو رہا ہے شیر پور میں ہو رہا ہے رودر پور میں ہو رہا ہے کاشی پور میں ہو رہا ہے پاز پور میں ہو رہا ہے جس پور میں ہو رہا ہے سہارن پور میں بھی ہو رہا برعیلی شریح میں ذکر رسول ہو رہا شاہ جہاپور میں ذکر رسول کانپور میں ذکر رسول گورک پور میں ذکر رسول حاجی پور مظفر پور سمجھتی پور نور پور رسول پور رائے پور بلاس پور میں ذکر رسول مسجد میں ذکر نبی ہو رہا ہے مدرسے میں ذکر نبی ہو رہا ہے محفیل میں ذکر نبی ہو رہا ہے جلسے میں ذکر نبی ہو رہا رات میں ذکر نبی دن میں ذکر نبی کیا بات ہے کہ ذکر نبی سے طبیعت نہیں بھرتی کیا بات ہے کہ ذکر نبی سے دل نہیں اگتاتا کیا بات ہے کہ ہر روز ذکر نبی ہوتا ہے نوجوان حضرات ہر روز موبائلوں میں تقریریں سن رہے ہیں شورائے کرام کی ناتیں سن رہے ہیں لیکن دل نہیں بھرتا طبیعت نہیں گھبراتی ایسا کیوں تو اس لیے کہ یہ ذکر نبی اور ذکر خدا روح کی گزا ہے زور سے بولو سبحان اللہ یہ کیا ہے گزا ہے گزا جیسے روٹی گزا چاول گزا روٹی گزا ہے چاول گزا ہے تو یہ جسم کے لیے گزا ہے تو گزا سے طبیعت نہیں گھبراتی دال سے طبیعت نہیں گھبراتی سبزی سے طبیعت نہیں گھبراتی ویج سے طبیعت نہیں گھبراتی نونویس سے طبیعت نہیں کھبراتی گوشت سے طبیعت نہیں کھبراتی دل نہیں بھر 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 پریشان ہے کہ گائے بند ہو گئی اور میں کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ بند ہو گئی کیا ضرورت ہے فضول خرچی کی مت کھاؤ گائے کا گوشت اور جب ہم اندوستان میں رہتے ہیں تو ہم نے ہم سب کو سب کا خیال رکھنا چاہیے لہذا ایسی چیز نہ ہو کہ جس اختلاف ہو انتشار ہو قتل کے تال ہو مت کھاؤ گوشت ساگ کھاؤ ساگ مت کھاؤ گوشت ہری سبزی کھاؤ قدو شریف کھاؤ ہری سبزی پیٹ کے لیے مفید صحت کے لیے مفید تو کہنا یہ ہے کہ گوشت کے دل نہیں بھرتا نہیں بھرتا کچھ لوگوں کو تو گوشت کے چکر میں کچھ لوگ دعوت دھرتے ہیں شادی کا انتظار کرتے ہیں ایک شخص محفید میں جا کر بیٹھ گیا صاحب خانہ نے کہا آپ کاؤں ہیں کہنے لگا ہلو بند کر دیجے باقی سب بند کر دیجے باقی سب بند کر دیجے ایک رہنے دیجے ایک رہنے دیجے ہاں تو ایک شخص شخص جا کر اسی طرح شامیانہ لگا ہوا تک کرسی پہ بیٹھ بیٹھ سامنے سے آنے والے نے پوچھا آپ کاؤں نے کہاں سے آئے ہیں بولا میں لڑکی والے کی طرف سے تو اس نے کہا یا کسی لڑکی کی شادی نہیں ہے میرے اببہ کی برسی جی ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ گوشت سے دل نہیں بھرتا کیونکہ غیزہ سے طبیعت نہیں اکتاتی آہ کبھی کبھی غیزہ چھی نہیں لگتی جب وہ خار ہو جب جسم بیمار ہو جائے تو روٹی اچھی نہیں لگتی جیسے آپ کھا رہے ہیں تقریباً 80 سال سے روٹی کبھی آپ نے کہا ہٹاؤ روٹی نہیں کھاؤں گا روٹی آپ بھی کھا رہے ہیں تقریباً 90 سال سے چابل کھا رہے ہیں آپ 90 سال سال کبھی آپ نے کہا ہٹاؤ چابل نہیں کھاؤں گا چابل اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دات نہیں ہے اچھا تو آپ نے کتنا کھایا ہے اس کا کوئی حساب بھی تو نہیں ہے توجہ توجہ میں ایک نکتہ پیش کر رہا ہوں لیکن بارہ بجے کے بعد آپ کے اندر ایک بیداری آ جائے کچھ بشکرا رہے ہیں آپ بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن اب آئیے نکتے کی طرف آتا ہوں روٹی اچھی نہیں لگتی کب جب بخار ہوتا ہے اسی طرح ذکر نبی اچھا نہیں لگتا جب روح بیمار ہوتا ہے جسم بیمار ہو جائے تو روٹی اچھی نہیں لگتی روح بیمار ہو جائے تو ذکر نبی اچھا نہیں لگتا جسم کو دروست کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر دبا لینے ہوگی اور روح کو دروست کرنا ہے تو محفل مصطفیٰ میں آ کر حدیث مصطفیٰ سنی ہوگی ذکر خدا جو ان سے چودا چاہو نجدیوں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے عرش پہ تازہ چھیر چھار عرش پہ ضرفہ تھا کانجی دھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے نارے تکبیر نارے ریسالت جشنین میلاد النبی ذکر مصطفیٰ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمہ ذکر اللہ مقی عشق محبت عشق محبت اگر دروس کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا اور روح کے لیے ذکرِ مصطفیٰ میں آنا اب ایک شیر دیکھیں کہ خدا کا ذکرِ کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکرِ کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اچھا ایک شیر ایسا ہے کہ سنکر آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہا خدا نے شفاعت کی بات مہشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات مہشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے اور جو کمزور دل کے لوگ ہیں خود کو تیار کرلیں شیر سنکر کچھ بھی ہو سکتا نبی کے قدموں میں جسی دم غلام کا سری ہو نبی کے قدموں میں جسی دم غلام کا سری ہو قضا سے کہہ دو کہ قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے تو اسی مہینے کی بارہ تاریخ کو سرکار دعالہ نور مجسر رسول محتشم شفیع علم شہر یار ارم تاجدار حرم سید العرب والعجم صاحبِ جود و کرم کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے بھی کوشش کی ہے آج سفر میں دو شیر تیار کرنے میں میں بھی کانکاب ہوا اجازت ہو تو پہلی بار پیش کر دوں بز میں شہے امم میں بسد شان آئے ہیں ادھار نہیں کسی سے ادھار نہیں لیا اپنا ذاتی مال ہے بز میں شہے امم میں بسد شان آئے ہیں فرش زمین پہ عرش کے مہمان آئے ہیں فرش زمین پہ عرش کے مہمان آئے ہیں ہم سنی بارہوی پہ نکالے نہ کیوں جلوس اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں مبارک و خیر الانام آ رہے ہیں وہ لے کے خدا کا کلام آ رہے ہیں فرشتوں نے کہہ آ کر کہا آمنا سے کہ اب انبیاء کے امام آ رہے ہیں تو عرض کر رہا تھا میں غور کیجئے گا کہ اسی مہینے میں ان کی آمد ہوئی اور اس شان سے آمد ہوئی علماء کر توجہ فرما دیں تو شان آمد پیش کروں کہ آقا کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّ مِنْ کُلِ عَيْبِنْ قَعَنَّا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ ہزار بار بشوئیم دِہنزہ مشکو گلاب خنوز نام دگفتن کمالے بے عدبیس ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے اور جتے بھی سمندر ہیں سیاہی ہو جائے پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اقرب چاہے مصروف عمل ساری خدای ہو جائے اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار یہ مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے با 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 بے شک مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے آ رہے ہیں اور سر کے بال شریف سے لے کر پہر کے ناکون شریف تک سرابہ موجزہ اور پہمی سال بن کر آ رہے ہیں توجہ چاہوں گا یہودیوں کا ایک ڈاکٹر ہے یہودیوں کا کس کا آپ بھی بولیں تاکہ ایسا لگے کہ محسوس ہو مجھے کہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے پیچھے جو سامین پہنچ رہی ہے تو بولیں ایک بار یا رسول اللہ ہاں توجہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہار ڈاکٹر مائیکل ہار اٹھائیس سال تک دنیا میں آنے والے تمام مشہور شخصیات پر اس نے ریسرچ کیا اٹھائیس ٢وینٹی ایٹھ ایئر اٹھائیس سال تک اس نے دنیا میں آنے والے مشہور سرکردہ باروب معاظم بیشان لوگوں پر تحقیق کی ریسرچ کیا اور اٹھائیس سال کی ریسرچ کے بعد ایک کتاب لکھی اور کتاب میں پوری دنیا کے مشہور ایک سو لوگوں کے نام لکھے زور سے بولو سبحان اللہ اب تک دنیا میں جتنے مشہور لوگ آئے ہیں اتحاس و تاریخ میں جن کے نام زندہ ہیں ان میں سے ایک سو لوگوں کی لسٹ بنائی اور ہر شخص کے بارے میں اس کی سیرت میں کچھ تحریر پیش کی جیونی لکھئی اور ایک نمبر پر میرے نبی کا نام لکھا ایک سو لوگوں میں ایک نمبر پر ہمارے نبی کا نام رکھا گیا عیسائی پیشوا کا نام نہیں ہے یہودی پیشوا کا نام نہیں ہے غیر مسلم کے پیشوا کا نام نہیں ہے قدیشت کے پیشوا کا نام نہیں ہے سکھ کے پیشوا کا نام نہیں ہے ایک نمبر پر ہمارے نبی کا نام ہے میڈیا والوں نے پوچھا اوہ مائیکل ہاتھ ایک نمبر پر تم نے اپنے پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا ایک نمبر پہ رکھنا ہی تھا تو اپنے یہودی پیشوہ کا نام لکھ دیتا محمد عربی مسلمانوں کے پیشوہ ہیں ان کا نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے توجہ چاہوں گا تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا اٹھائیس سال کی ریسرچ میں اور تحقیق میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ محمد عربی کے جیسا اس کائنات میں نہ کوئی آیا تھا نہ آیا ہے نہ آئے گا ان کی زندگی پہ محساس ان کی بیبندگی پہ محساس ان کی عبادت پہ محساس ان کی ریاست پہ محساس ان کا جلبہ پہ محساس ان کا طلبہ پہ محساس ان کا سینہ پہ محساس ان کا مدینہ پہ محساس دندان پہ محساس خاندان پہ محساس آنا ملاد جانا میراج میراج پہ محساس اخلاق پہ محساس کردار پہ محساس جلبہ پہ محساس جذبہ پہ محساس دقوہ پہ محساس نبوت پہ محساس رسالت پہ مثال مکی زندگی پہ مثال مدری زندگی پہ مثال ان کے نباسِ حسنین پہ مثال ان کی بیٹی فاطمہ پہ مثال ان کے دامات شہرِ خدا پہ مثال نعرِ تقبیر نعرِ رسالت جشنین بیلاد النبی جشنِ آمدِ مصطفیٰ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمہ ذکراللہ مکی سرزمینِ قبراتِ شنبور عشق محبت عشق محبت وہ پہ مثال ہے اور کائنات ان کے صدقے میں ہے لہٰذا عزت نہیں بکار عزت نہیں بکار کے رتبہ نہیں ملا عزت نہیں بکار کے رتبہ نہیں ملا مجھ کو درِ رسول سے کیا کیا نہیں ملا عرہ بھئی کیا بات ہے پاہ 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 پاہنگے جس کو میرے رسول کا صدقہ صدقہ بابا بے شک بے شک اور عزت نہیں بکارہ پاہ 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 پا انشاءاللہ شیر پہ آپ کی خوشی کی انتہان رہے گے علماء انشاءاللہ رفاظیں گے کہ اسی سائی نالت و عشق میں احمد رضا کے پار اسی سائی نالت و عشق میں احمد رضا کے پار ایسا سبیہ کا جاہنے نوار با عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت مسلکِ عالی حضرت نعرِ حاضری اچھا اچھے راوٹ سمات کرنے اجازت ہے انشاءاللہ تردہان دی یہاں بہت اچھی دعوت رکھت رکھت کہاں ہیں نام آم محمد غلام نبی محمد غلام نبی نبی تو ہمارے نبیوں کے نبی محمد عرب ہمارا نام ناشی نے رکھ دیا گا نبی تو ہم نبی یقیناً کہلوانا بایو سمجھیں گے غلام نبی غلام نبی غلام نبی ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے غلام نبی